در آتے ہیں اور یہاں بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں باہر روڈ بھرا ہوا ہے اور جلسہ پہلے نہیں اندر ہے یا جلسہ باہر ہے یا جلسہ پھر وہ سامنے بردن کے اوپر ہے وہ سامنے دیکھو وہ تو جلسہ اسلام علیکم سب کو اسلام علیکم یہ نواز شریف ہے یہ کوئی اور وزیراعظم نہیں ہے نواز شریف ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ بڑی پیار کے ساتھ سلام علیکم کرتا ہے تو بھائی مجھے طرح بتاؤ اب یہاں پہ یہاں پہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے وعدہ بھائی وعدہ نہیں وعدہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں کوئی نعرہ نہیں کوئی نعرہ نہیں جب تک کہ میں نعرہ نہ لگاؤں یہاں سبھی جو نعرے لگ رہے ہیں وہ بھی ختم کریں آپ مجھے آواز آئی ہے کیوں آواز میری نہیں آ رہی ہے آپ کو وہ پیچھے بیٹھے بتائیں میری آواز آ رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کتنے یہاں پہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کہ جن کو آپ بات سن لے پہلے پچاس لاکھ گھروں میں سے کوئی ایک گھر ملا ہو کسی کو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ جن کو گھر ملا ہے ان پچاس لاکھ گھروں میں سے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کو گھر نہیں ملا وہ ہاتھ کھڑا کریں آو بتاؤ بھائی عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے ان کو دھوکہ کیوں دیا تھا یہ خیبر پختونخواہ کے لوگ تو بہت سادھے لوگ ہیں بڑے سیدھے سادھے لوگ ہیں اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی ان کو کیوں دھوکہ دیا ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا آپ نے ان کے جذبات سے کھیل کے آپ نے ان کا ووٹ لیا اور بعد میں کیا دیا نہ نوکری نہ گھر نہ روزگار نہ کوئی اور آپ نے تو پاکستان کے اندر یہاں پہ کہا تھا کہ میں ون بلین ٹری کی آپ نے وعدہ کیا تھا یہاں خیبر پختونخواہ میں کیا تھا یا نہیں کیا تھا بولو میں پورا راستہ دیکھتا آیا ہوں کہ وہ ون بلین ٹری کدھر ہے مجھے تو کہیں وہ ون بلین ٹری نظر نہیں آیا الٹا یہ پہاڑوں الٹا یہ پہاڑ خوشک نظر آئے ہیں مجھے ذرا پتھائیں ایک منٹ در سن لے سن لے بھائی خیبر پختونخواہ کے لوگو یہ یہ جو بندہ جو ہے نا یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے پنجاب میں یہاں سے یہ بندہ گیا ہے کراچی میں یہاں سے یہ بندہ گیا ہے باقی صوبوں میں یہاں سے یہ بندہ اسلام آباد میں گیا ہے یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا ایک بندہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت کرنا تھا تو آپ نے ایسے بندے کو کیوں آپ نے جو ہے وہ اجازت دیٹھے ہیں آج پاکستان کو اجار دیا ہے آج مجھے یہ آپ ذرا بتائیں آپ کو بجلی مہنگی آپ کو ملتی آج نواز شریف کے زمانے میں ایک ہزار کا بل جس کو آتا تھا آج بیس بیس ہزار کا بل آتا ہے نواز شریف ٹھیک کہتا ہے یا غرض کہتا ہے بولو تو نواز شریف برا تھا یا اچھا تھا بولو جب ایک ہزار کا بل آتا تھا نواز دو نواز دو نواز دو آج سو سو دو دو سو پانچ پانچ سو روپے کلو بکتی ہے یہ سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں بولو نواز شریف کے زمانے میں بجلی سستی تھی نواز شریف کے زمانے میں گیس سستی تھی نواز شریف کے زمانے میں چینی سستی تھی پینتیس روپے کلو تھی پینتیس روپے کلو آج کتنے کی ہے ایک سو بہتر روپے کی کہاں پینتیس کہاں ایک سو بہتر نواز شریف برا تھا یا اچھا تھا بولو تو آپ کیوں جال میں پھنس گئے مجھے طرح بتاؤ میں نے بھائی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اس طرح کام کیا کیوں آپ کیوں اس کو لے کے آئے اگر دس سال دس سال ان کی صوبے میں حکومت رہی ہے دس سال اگر دس سال اگر مجھے ملتے شباز شریف کو ملتے یا ہم میں سے کسی کام یا اس کو ملتے جو میزے پیچھے کڑا ہے تو آج جناب آج یہ صوبہ پاکستان کا سب سے خوبصور صوبہ بنا ہوتا یہ صوبہ خیبر بکتون خواب اور آج دیکھ لیں دس سال کے بعد کیا حالت ہے آج یہاں پہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر دس سال مجھے گنمنٹ ملی ہوتی اور میری گنمنٹ کو توڑا نہ جاتا مجھے بیٹے سے دفخان نہ لینے پر نکال نہ دیا جاتا اور میرے میں خلاف جھوٹے مقدمے نہ بنتے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے ایک شخص بھی بے روزگار نہ ہوتا ہر ایک کے پاس روزگار ہوتا کوئی شخص بے روزگار نہ ہوتا اور کوئی شخص شاید بے گھر بھی نہ ہوتا اور ہر شخص جو ہے وہ عزت کی روٹھی کماتا اس کے گھروں میں چراغ جلتے روشنی کے چراغ جلتے چولے جلتے بچے سکول جا رہے ہوتے اور فیسوں کے پیسے کی مسئلہ نہ ہوتا دوائیوں کے پیسوں کے لیے بھیگ نہ مانگنا پڑتی علاج موالجے کے لیے اپنی جائدات نہ بیشنا پڑتی غریبی نہ ہوتی خوشحالی ہوتی میں آپ سے سچ بولنا ہوں جھوٹ بولنے میں سواب نہیں آیا آج میں سچ بولنے آیا ہوں آپ کے ساتھ اور میں سچ بولنا ہوں آپ کے ساتھ آپ 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 ایک بندے کی آپ ایک جال جال میں پھنسے آپ اور نیا پاکستان تلاش کرتے کرتے تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباہ برباد کر دیا بولو میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں اگر اور اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کونسا نیا موٹر وے بنا ہے کونسا یہاں پہ جلاب بجلی کا کارخانہ لگا ہے کونسا نیا ڈیم بن ہے تین سو ڈیم کہاں گئے وہ تین سو ڈیم کدھر ہیں ایک بھی دکھاؤ تھا مجھے چل کے ایک بھی دکھاؤ نواز شریف تو پاکستان سے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا بولو کیا تھا یا نہیں کیا تھا بولو سوات والو نواز شریف نے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا پھر آپ اس کے پیچھے لگ گئے اس شخص کے پیچھے لگ گئے اور پاکستان کا یہ حل کر دیا آج ہر چیز پاکستان میں مہنگی ہے بولو مجھے ملک کے اندر مہنگائی ہے یا نہیں ہے بولو جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے تو ہاتھ کڑا کر کے بتاؤ مجھے نیشے کرو ہاتھ جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی نہیں ہے تو وہ ہاتھ کڑا کریں پھر نواز شریف کا دور اچھا تھا یہ یہ دور اچھا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے میں نے کبھی اپنے عوام سے جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچ بولا ہے ہمیشہ سچ بولا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ سچ بولوں گا ووٹ ملنا نہ ملنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے لیکن جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا یہاں تو دن رات جھوٹ بولا جاتا تھا آپ کو دھوکے دیے جاتے تھے آپ سے جال سادی کی جاتی تھی اور آپ اس جال میں پھنس رہے تھے آپ بھی پھنس گئے اور باقی ملکوں بھی پھنسا دیا لیکن اپنے اللہ سے معافی مانگو میں بھی مانگو آپ بھی مانگو معافی اللہ سے اور یہ یقین رکھو اللہ پر جنہوں جو پہلے جو جن کو آپ نے پہلے عزمایا ہے تو ان کو عزمانہ دوبارہ بار بار عزمانہ ٹھیک نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی امیر مقام دیں جو باتیں کی ہیں اور جن منصوبوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایک منصوبہ انشاءاللہ آکے اپنے سامنے مکمل کا دوا ہوں یہاں ہم نے بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو یہ تو یہ تو آٹھ تاریخ کو پتہ لگے گا نا یہ تو آٹھ تاریخ کو پتہ لگے گا آج پہلے تو آپ کو چکر دیا گیا ہے آج مجھے نہ چکر دینا کیوں بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یا میں پشتوں میں بات کروں پشتوں میں ایسی بھولوں گا کہ آپ بھی پشتوں بھول جائیں گے بہت زبردست پشتوں بھولتا ہوں میں لیکن اور اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسے بھی ایسے بھولوں تارا بتاؤ کہ ایسے کوئی لوگ ہے جن کو اردو سمجھ نہیں آتی تارا ہاتھ کڑا کریں جن کو اردو سمجھ نہیں آتی ہاتھ کڑا کرو ایسے لوگ ہیں جن کو اردو سمجھ آتی ہے ہاتھ کڑا کرو یار کہنا کہنا تو جناب میں تو یہاں پہ اپنے کوئی کام گنوانے نہیں آیا صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ مسلم لکھ دون کو موقع دیں گے تو خیبر پختونتخا کی تقدیر بدلنے کے انشاءاللہ یہاں سے کچھ فاصلے پہ لواری ٹنل ہے لواری ٹنل چالیس سال سے میں سن رہا تھا کہ لواری ٹنل بن رہی ہے لواری ٹنل بن رہی ہے چالیس سال سے لواری ٹنل نہیں بنی ہم آئے ہم نے تیس ارب روپیہ خرچ کر کے لواری ٹنل کو مکمل کیا آج سردیاں ہو یا گرمیاں برباری ہو یا بارش ہو آندھی ہو یا طوفان ہو ٹرافک لواری ٹنل سے گزر کے چترال جاتی ہے یہاں سے لوار دیر اپر دیر چترال پریفک جاتی ہے لواری ٹنل سے تو بھئی ہم نے تو وہ ہماری حکومت تو یہاں نہیں تھی میری حکومت یہاں پہ صوبہ خیبر بختون میں نہیں تھی انہوں نے کیا بنایا یا بتاؤ طرح انہوں نے کیا بنایا آپ کا ہم نے تو بچھلی کی قلت کو بھی ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیس لے کر آئے ہم نے سکول کالج بنائے ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں ہم نے جو پاکستان کے اندر سستی گیس لے کر آئے سب جیاں سستی دالیں سستی آٹا سستا روٹی سستی یہاں روٹی کدرے کی ملتی بولو کدرے کی روٹی یہاں بتاؤ ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں پچیس روپے میں پانچ روٹیاں ملتی تھی پانچ اور آج پچیس روپے میں ایک روٹی ملتی ہے میں ٹھیک کہتا ہوں یہ غلط کہتا ہوں بولو نواز بھی اچھا تھا یا برا تھا تو میں نے یہاں پہ جب پچھلی دفعہ جب ٹنل بنائی نا لواری ٹنل تو دو ہزار اٹھارہ کے جب الیکشن ہوا میں جیل میں تھا مریم بھی جیل میں تھی اس کی والدہ فوت ہوتی ہے یہ جیل میں خبر ملتی ہے میری بیوی فوت ہوتی ہے جیل میں خبر ملتی ہے اپنے باپ کو میں خبر میں نہیں اتار سکا اپنی والدہ صحابہ کو میں خبر میں نہیں اتار سکا ہم نے بڑے غم دیکھے ہیں لیکن بھائی جتنے بھی غم دیکھے ہیں دیکھے ہیں آپ کا غم نواز شریف برداشت نہیں کر سکتا قوم کا غم نہیں برداشت کر سکتا ہم قوم کے غموں کو دور کریں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لواری ٹرنل ہم نے بنائی ٹھہر ہو ٹھہر ہو لواری ٹرنل ہم نے بنائی جب دو ہزار ٹارہ میں الیکشن ہوا تو چترال کے اندر مسلم لیگ کا کینڈیٹ ہار گیا اور دوسری پارٹی کا کینڈیٹ جیت گیا تو میں نے کہا لواری ٹرنل ہم بنائیں ہم بنائیں چترال کے لیے اور ووٹ جائے کسی اور کو یار خیبر پختون خان والے لوگ ایسا نہیں کرتے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے اور وعدہ کرو ایسا ہندہ نہیں کرو گے پکی بات ہے اور اللہ سے رجوع کرو اللہ سے بندے سے ایسی توقعات مت کرو کہ میں تبدیلی لیاوں گا میں نیا پاکستان بناوں گا میں نیا خیبر پختون خان بناوں گا میں خیبر پختون خان میں تبدیلی لے کے آوں گا وہ کدھر ہے تبدیلی ادھر دیکھو تبدیلی ہے کوئی سامنے تبدیلی ہے ادھر تبدیلی ہے کونسی تبدیلی یہ تو مکرو فریب کی سے آسکتی اور آپ اس کے جال میں آگئے میں آج آیا ہوں آپ کو یہ یاد کرانے کے لیے آئندہ جال میں دھوکے میں نہیں آنا جو میری بات سن رہے ہیں غور سے اور عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے پتہ ہوتا ہوں کھڑا کرو ہاتھ پکی بات ہے وعدہ رہا انشاءاللہ اگر ہم آئیں گے آپ کے دروازے کی دھلیس تک زندگی کی تمام سہولتیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی میں مریم نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور آپ سے بات کریں